بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تو چھوچا کوشر داستان نیوز نیٹورپ لائی برادکاسٹ ناظروں محترم بلکل تفرقات چھو وہ کیا نہ سمچالان مگر اس کرونو پانو اتحاد ختم کیا اچھو ہم یہ شروع دمیتن شیعہ سنی بھائی بھائی ہم ایک ہے آہ تفرقات چل رہے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہے گے کہ ہم اس میں شامل ہیں ہم میں شامل نہیں ہوں ہمارے شیعہ بھائی ہماری شیعہ بہنیں شامل نہیں ہیں کسی ایک کے گلت کلام کرنے سے سب گلت نہیں ہوتے ہیں کشر اکھ کا ہوتش ایک سمساز کو قائلت اکھ ایک مشلی پورے تعلیٰ آپ کو گندہ کرتی ہے فیلحال اتحاد ہمیشہ چلتا ہے چلتا آیا ہے اور چلتا رہے گا اس وقت ہم موجود ہیں امام بارگاہ میں جی ناظروں محترم یہ امام بارگاہ ہے باغوان پورا میں اور اس کا جو نام ہے اس کا نام ہے ادارہ عبال فضل عباس علیہ السلام اس وقت یہاں پہ بلڈ ڈونیشن چل رہا ہے اور ایسا نہیں ہے یہاں پہ خالی شیعہ برادری ہماری آ رہی ہے بلڈ ڈونیشن کرنے کے لیے یہاں پہ سنی بھائی بھی آ رہے ہیں یہاں پہ آج خود میں بلڈ دینے کے لیے آ رہی ہو تو ہم میں کوئی تفرقات نہیں ہے ایسے لوگ ہیں جو شہر پسند اناثر ہیں تو ان کو مہربانی کر کے آوائیڈ کریں اور ایڈمنٹریشن سے بھی گزارش ہے ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جانی چاہیے جو ہم میں تفرقات فیلا رہے ہیں فیلحال کے لیے یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جناب سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا ایکیمتی وقت دینے کے لیے اور ہمیں اس بلڈ ڈونیشن کے آپ میں شامل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ سے یہی سوال رہے گا کہ کون یہ منعقد کر رہا ہے یہاں پہ اور کتنے ابھی تک پوائنٹس یہاں پہ ڈونیٹ ہوئے ہیں اور یہ جو اتحاد ہیں ہم میں شیعہ سنی یا کوئی بھی ہے ابھی بھی چل رہا ہے یہ جو تفرقات ہیں جو ابھی چل رہے ہیں سوچل میڈیا پر اس کے خلاف ہم بھی ہیں اور آپ بھی ہیں یہ تو ہمیں بھی پتا ہے فیلحال یہ یہاں پہ کون کر رہا ہے آرگنائز بسم اللہ الرحمن الرحیم ادارہ ابل خضل عباس امام بار باغمپورا کی طرف سے ہر سال گیرہ محرم کو امام آلی مقام اور شہید کرولا کے شہیدوں کے کے لیے خراج عقیدت کی خاطر ایک بلٹ ڈونیشن کیمپ منعقد کیا جاتا ہے ہر سال دو سو دو ہزار سولہ سے یہ کیمپ آ رہا ہے یہاں پہ ہر سال چاہے وہ کسی بھی مصلق سے تعلق رکھتا ہو ویسے ایک چیز جو آپ عام طور پر زیادہ اپنے باتوں میں زیادہ جس کو آپ نے اجاگر کیا ہے وہ اختلاف کی بات ہے لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اختلاف ہے ہی کہیں بلکہ جیسا کہ خداون تبارک و تعالی نے فرمایا ہے انہا ذہ الامہ امتن واحدہ پوری جو امت اسلامیہ ہے ایک امت ہے اب گنیچنے کوئی کہیں سے بھی کوئی آواز کوئی کہیں سے بھی کوئی آواز آئے جو اس امت میں اختلاف ڈالنے کی کوشش کرے ہمیں اس طرح توجہ نہیں کرنا ہے اور بلکل ان کا نام بھی نہیں لینا چاہیے چونکہ جب پوزیٹیو ہم سوچیں گے پوزیٹیو قدم اٹھا لیں گے اتحاد کا پوزیٹیو ہونا اور یہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ ہمارا قبلہ بھی ایک ہماری کتاب بھی ایک ہے ہمارے تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہیں تو یہ پوری امت ایک ہے اب یہاں پہ جو آپ یہ جو کیمپ دیکھ رہے ہیں بلڈ ڈونیشن کیمپ یہ ہر سال گیرہ محرم کو یہاں پہ مناخت کیا جاتا ہے اور اس میں نہ فقط شیعہ برادری سے یعنی تعلق رکھنے والے جوان آتے ہیں بلکہ ہمارے جو یہاں پہ مختلف علاقوں سے آتے ہیں جو کی سنی برادری ہے وہ آتے ہیں ڈونیشن کرتے ہیں خون دیتے ہیں نہ فقط اتنا کی یہاں پہ آتے ہیں بلکہ جب بھی ہمیں کسی ٹائم بھی کسی کال کی ضرورت ہوگی کسی بلڈ پوائنٹ کی ضرورت ہوگی تو وہ آتے ہیں ان کو کال کیا جاتا ہے وہ بھی خون دیتے ہیں کیونکہ یہ جو بلڈ ہیں اس کا نام ہے انسانیت کی دو بون انسانیت کی دو بون اور اس میں کوئی انسان کے لئے یہ خون استعمال ہوتا ہے بلکل اور اس میں کسی بھی مسلک سے بالاتر ہیں انسانیت ہیں کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام ہی ہے شہیدی انسانیت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنی جان دے دی تاکہ جو امت امت اسلامی وہ ایک رہے اور امت اسلامی میں جو کی شر پسند اناشر ہوں ان کو ایمنیٹ کیا جائے اور یہ حضرت امام حسین علیہ السلام اسلام امام علی مقام اور شہدہ کربلا کی قربانی جو ہیں وہ کسی خاص مسئلک کے لئے نہیں تھی بلکہ وہ پوری قوم پوری جو ہے نا انسانیت کے لئے تھی اور اسی لئے کہا جاتا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہے حسین حسین فقط شیعہ کی نہیں ہے بلکہ حسین تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کے فرزن صلی اللہ علیہ وآلہ کے فرزن ان کے نوا سے ہیں تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ پورے مسلمانوں کے لئے ہیں نہ فقط پورے مسلمانوں کے لئے ہیں بلکہ پوری انسانیت کے لئے ہیں اسی لئے جو بھی یعنی سیرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی جو ہے نا اس کو پڑتا ہے اس پر اس کی طرف توجہ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کا شہدائی پاتا ہے چاہے وہ کرسچن ہوں چاہے وہ ہندو ہوں اور مسلمان کی بات تو الگ یہ ہیں وہ تو ان کے لئے تو خداون تبارک وطالہ نے فرمایا یہاں پہ بھی جو ہے نا انسانیت کی خدمت کرنے کے لئے یہ کیمپ منعقد کیا جاتا ہے اور ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں آپ یہاں پہ تشریف دائیں کوریج کے لئے اور محطت خود یہاں پہ بلا ڈونیٹ کرنے آئے ہاں ہاں یہ ڈونیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا آپ خود بھی یہاں پہ کوریج بھی نا یہ کام ہے نا یہ لوگوں تک پہنچانا برنہ خود آپ ڈونیٹ کرنے کے لئے ہیں اور خداون تبارک وطالہ کی آپ کی اس جنہیں ڈونیشن کو اور سب اور ہماری ڈونیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں آمین سم آمین تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آج آپ کا وقت دینے کے لئے آپ سے آپ کا نام پوچھے گے پہنچ میرا نام ڈاکٹر حکیم ادسر ہے حکیم ادسر مدسر صاحب یہ بتائے جب ایک شخص خون دیتا ہے اس میں کیا کیا آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی جیسے ایچ آئی وی بھی ہوتا ہے آپ کیسے ان کا ٹیسٹ کرتے ہیں کیسے سپوز یہاں پہ کوئی شخص آتا ہے بلڈ دینے کے لئے آپ کا پروسیجر کیا رہتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال کی طرف بعد میں متوجہ ہو جاؤں گا سب سے پہلے جو یہ ابھی بلڈ ڈونیشن کیمپ جس کا یہاں انعقاد ہوا ہے یہ ادارہ عبال فضل عباس علیہ السلام ان کالابوریشن دوہزار سولہ سے ہم کرتے آ رہے ہیں آج دوہزار چوئیس تک بیچ میں جہاں تک میری آداشت کا تعلق ہے کوئیڈ پینڈیمک کے ٹائم ایک سال ہم نے یہ ارگنائز جو باقی طب سے یہ تو لگاتا رہا ہے اب ایک چیز ہم نے سکمس کا ہی کیوں چناؤ کیا جبکہ باقی ادارے بھی ہے یا باقی ہسپلس ہیں کیونکہ جو سکمس ہے جہاں ہمیں بہت سے ایسے مریض ملیں گے جن کو اشد ضرورت رہتی ہے خون کی جیسے کہ آپ کچھ بلڈ کینسل کے پیشنٹ ملیں گے رینل ٹرانسپورٹ میجر سرجریز جو ٹرانسپلانٹس ہوتے ہیں جیسے کیڈنی ٹرانسپورٹ آپ باقی چیزیں ہوتی ہیں جو میجر پروسیجرز ہوتے ہیں وہ سکمس میں ہی ہوتے ہیں جی جی تو اس وجہ سے ہمیں سکمس کا ہی نقاط کیا ہے دوسری بات جو رہی ہے آپ کی جو یہ ڈونیشن ہوتا ہے یہ بسکلی ہمیں جو پتا ہے کہ گیارہ محرم کو ہوتا ہے ہر سال اور یہ عاشقانی امام علی مقام جو ہے وہ اپنا نظر اقیدت امام علی مقام کی لے کے ایندم نہ ایندم سے لے کے تاروج کر رہے ہیں ہمیں انسانی توارک میں کہیں نہیں ملتی ہے جو ہر جو عاشقان امام علی مقام یہاں آتا ہے وہ بلا کسی مذہب کالر کریڈ کاسٹ جیسے میں خود بتاؤں گا میری کچھ فرنڈ سے کوئی زینی مر میں رہتا ہے ہی ڈونیشن ہوتا ہے بلڈ ہز نیمیز وسیم سامون پرام محک پرام کھانیار دوسری بات رہی جو آپ کا بیسک قوششن تھا آپ کیا کرتے ہو اس میں سکریننگ جیسے کی یہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ شیر کشمیل انسٹوٹ امیرکل سائنس ہی آرگنائز کر رہا ہے اس کو کیونکہ ان کے ڈاک ساہب بھی یہاں ہے پہلے یہ جو بندہ آتا ہے پہلے تو مین چیز موٹی موٹی چیز سارے تو ہم ڈیٹیل میں ہی دے سکتا ہے اور اس کے بعد ڈاک ساہب یہاں پہلے سکرین کرتا ہے کہ کوئی نے کسی کی ریسنٹلی کوئی بلڈ ڈیونیشن تو نہیں کیا ہے یا بلڈ ڈیونیشن تو نہیں کیا یا ریسنٹلی کوئی سرجیری تو نہیں یا انٹی بائیوٹس پہ تو نہیں ہے یا کوئی آئی سی ڈیزیز سے کومو کومو اور بیٹی جس کے وجہ سے اس کے لئے وہاں پہ سکریننگ ہوتی ہے جی وہاں سے سکریننگ ہوتی ہے تو انہی کا رہتا ہے اس کے بعد جو آپ نے کہا HIV یا باقی جن کو ہم کہتے ہیں کہ بلڈ بارن ڈیزیز ہے کچھ HIV ہے HCV ہے ہپٹائٹس بھی ہے ہپٹائٹس سی ہے یا HIV ہے جو بھی بلڈ دیتا ہے اس کی پہلے پروپر سکریننگ بازار کا طور پر ہوتی ہے سکریننگ کے بعد جس کا بلڈ صحیح نکلتا ہے اس کی بلڈ ڈونیشن ہوتی ہے آچھا میرا یہاں پہ ایک سوال ہے کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کے بلڈ میں انفیکشن ہے جو انفیکشن جس بلڈ میں ہوتا ہے کیا وہ آپ لیتے ہیں دیکھیں پہلے جو ہی ہم نے مولنگ میں یہاں یہ کیاپ کا اورگنائز کیا یا سٹارٹ کیا ہم نے پہلے میں خود رائز پہ آیا کہ جو بھی یہاں ڈونیشن کے لیے وہ کم سے کم ایک چیز کرے کہ آپ نے میڈکل ہسٹری نہ چھپائے میڈکل ہسٹری نہ چھپائے اگر کوئی ریسٹلی دوائی لے رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے تو اکارڈنگلی وہ ڈاک صاحب کے پاس ساتھ وہ شیئر کرے تاکہ اس کی ڈونیشن جو ہے وہ اس انٹینشن سے ڈونیشن دیتا ہے کہ کسی کو فائدہ ہو اب فائدہ تو دور کی بات ہے خود کو اس کو نہ نقصان ہو نہ کی ریسیور کو ڈاکس صاحب یہ جو سکریننگ کیا بات کر رہے سکریننگ کتنے ٹائم میں ہوتی ہے وہ چونکہ انٹینشوٹ والوں انٹینشوٹ والے خود کر لیتے ہیں ان کو بس جہاں سے جا کے یہ پروسس کر لیں گے پوری سکریننگ اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے اب ڈونیشن پہ ہم آتے ہیں کہ اس کے دو سائیڈز ہیں ایک تو ہو گیا ڈونر کو کیا بینیفٹس ملتے ہیں اس ڈونیشن سے اور ریسیور کو کیا ملتا ہے اب ریسیور وہ ہے جس کو اس بلڑ کی اشد ضرورت ہے میڈیسن میں ہے کہ وان پوائنٹ آف بلڑ سیوز تری لائف پہلی جہاں تک ہمیں پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسائنیت کی جان بچائی اب ایک پوائنٹ سے ہم تین انسان جاتو کی جان بچا سکتے ہیں تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اب جو بھی نیڑ میں ہے اس کو یہ جو بلڑ اپروپریٹ ٹائم پہ مل جاتا ہے تو بلڑ ایک ایسی چیز ہے جو بازار میں نہیں بکھتا ہے یہ میڈیسن نہیں ہے جو کہ ہمیں مل جائے پیسے سے اس کے لئے تو ہیومن بلڑ اس کے لئے نہیں مل جائے نو سبسٹوٹ مورگر نو آلٹر نو آلٹر جو ہمارا لائف سٹائل ہے جو ہمارا کھان پان ہے تو اس وجہ سے نون کومنکیبل ڈیزیز بہت بڑھ گئی ہے جیسے کی اس میں ہائپرٹینشن آتا ہے اس میں کینسر آتے ہیں اس میں ڈائیبیٹیز آتا ہے تو اس ان چیزوں کو ہم مجھے نظر رکھیں رکھیں اگر ہم بلڑ ڈونیشنز کی اس کے بینفیٹس کیا ہے جیسے کی بہت سے بینفیٹس ہیں سب سے پہلی بہلا بینفیٹ جو ہے it lowers the risk of cancer to the donor most important پہلی it lowers the risk of cancer it is the recent study ہم ڈرتے ہیں ہم خون دینے سے ڈرتے ہیں کیا ہم بیمار پڑ جائے گے ہم جیسے تندرس تو ہوتے ہم ہیلتی ہیں اب ہم بیمار پڑ جائے گے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو کینسر ہے کینسر کی جو بڑی اتنی بڑی بیماری ہے اس سے ہم بچ سکتے ہیں بلڈ دینے سے دوسری it reduces the risk of heart attacks ischemic strokes تو وہ رسک بھی اس سے کم ہوتی ہیں اور at times I remember around 20 years back I remember کہ ایک بندہ علمگری بازار میں بلڈ ڈونیشن کے لیے آیا تو اس کا نورملی بلڈ لیا گیا کسی اور گنیشن لیا تو بعد میں پاتا چلا he was hepatitis B positive till then he was not knowing it is blessing of this day that he donated blood and he came to know that he is suffering from this disease and later on the organization contacted him کہ آپ کو یہ problem ہے آپ consultation کیجئے اور اس نے consultation اور اس کی جان بچ گئی شاید اس کو last stage تک پتا بھی نہیں چلتا کہ he is suffering from this disease تو جب screening ایک بلڈ کی ہوگی تو اسی سے تو پتا چلے گا اکثر ہم نہیں کرتے ہیں screening اکثر ہم چلتے رہتے ہیں junk food کھاتے ہیں junk food سے بھی اکثر ہماری زندگی پہ بہت اثر پڑتا ہے میں نے پہلے ہی بتائی کہ NCD جو پہلے زمانے میں ہوتے communicable diseases بہت زیادہ ہوا کرتی تھی کور رہا تھا ٹھیک ہے legs تھے بہت سے اب وہ تو اتنے نہیں ہے وہ کنٹرول ہو گئے اب NCD ہمارا لائف سٹائل بہت خراب ہے ہمارا خان پان بہت خراب اور ہم healthy diet نہیں کھاتے ہیں balanced diet نہیں کھاتے ہیں اور سب سے important چیز ہمیں اپنے لئے time نہیں ہے exercise کے لئے time نہیں ہے سب کے لئے time ہے exercise کے لئے time نہیں ہے یہ تو مولا علیہ السلام کا مشہور کول مجھے یہاں یاد آتا ہے کہ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے حسرت ہوتی ہے اس انسان پر جو دولت کی خاطر نہ اپنے جسم کو دیکھتا ہے نہ اپنے وقت کو دیکھتا ہے بس اسی میں لگ جاتا ہے اور ایک وقت ایسا آجاتا ہے اس کا پوری صحت بگڑ جاتی اور وہ فور اسی دولت کو لٹا دیتا ہے تاکہ صحت واپس آجائے پہلے پوری جوانی میں پیسے کمانے میں لگ جاتا ہے ایک جوان اور جب بڑھا پا جاتا ہے اسی دولت کو دوائیوں میں وہ خرج کر دیتا ہے جب صحت تھی تب آپ بزی ہو گئے پیسہ کمانے میں جب پیسہ تھا تب صحت نہیں تھی تب صحت کو واپس آنے میں صحت کو ٹھیک کرنے میں پیسے خرج کیے جاتے ہیں یہی فلال کے لیے ڈکٹر صاحب نے یہی بولا کہ بلڈ دینا چاہیے اس سے بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ڈکٹر صاحب اس کے آن ورڈز جیسے ابھی ہم نے بلڈ دیا اس کے آن ورڈز یہاں پہ کیا کیا پروائیڈ کیا جاتا ہے جو ہی ایک بندہ یہاں چانسز رہتے ہیں ڈونر جو ہی ڈونیشن کرتا ہے تو می بھی ہی ویل کل ڈیزی نیس آپ کیا کیا دیتے ہیں ایک تو کیلے دیتے ہیں دیکھا ہے میں دو انڈے دے رہے ہیں دو دے رہے ہیں ہم جوز دے رہے ہیں تاکہ ہائپوگلیسی میں یہ کوئی چکر نہ تو اس کو ہم پندرہ بیس منٹ تک یہاں ریسٹ کراتے دے ہیں تو اس کے بعد وہ گھر جلا جاتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب اگر آپ کے ساتھ کسی کو کانٹیکٹ سپوز آپ نے یہاں پہ بلڈ پوائنٹس جمع کر دیا آپ کسی بھائی کو کسی بہن کو کسی بزرک کو بلڈ کی زورت ہے تو ان کو کیسے کانٹیکٹ کرنا ہے جو ہم نے یہ بلڈ دیا یہ ہم نے پہلے باتا دیا کہ ہم نے ان کو آثورائز کیا ہوا ہے انسٹیوٹ کو کہ جو بھی آپ کو لگے نیڈ جس کو بھی بلڈ ہے انسٹیوٹ میں وہ ہمیں جانے نہ جانے آپ کو موصول ہوتی ہے کال ڈاکٹر صاحب کی درہیہ باقی نا جو سکمز کے ہیں آئیے ہم وہاں پہ بھی جائے گی اور آپ سے بھی ایک بات کرنی ہے مجھے آپ بھائی ذرا یہاں سے آپ آئے نظر محترم پھر سے ہم ریپیٹ کر رہے ہیں ہم اس وقت امام بارہ میں موجود ہے جہاں پہ بلڈ ڈونیشن کیمپ چل رہا ہے گیاروہ محرم ہے آج اور یہاں پہ یہ لوگ جو ہے بلڈ ڈونیشن کیمپ انہوں نے مناقض کیا ہے اور ابھی تک تقریباً ایک سو بیس آپ نے کہا ایک سو بیس بلڈ پوائنٹس جو ہے انہوں نے جمع کیے ہیں اور یہ جو بلڈ پوائنٹس ہیں یہ سورہ سکمز میں جائے گا اور جس کو نیڈ ہوگی وہاں پہ وہ لے سکتا ہے لیکن ریسنٹلی مجھے ڈاکٹر صاحب ایک کال آیا ان کو اے او پوزیٹو کی ضرورت تھی وہ بلک رہے تھے کہ ہمیں اس وقت خون کی شدت ضرورت ہے لیکن ان کو مل نہیں رہی تھی رو رہی تھی ایک عورت زارزار رو رہی تھی تو ان ڈاکٹر صاحب سے آپ بتا دیجئے کن کے ساتھ ہمیں کانٹیکٹ تب کرنا ہے ہماری بہنوں کو جو جو وہاں پہ ہوتی ہے جی ان میں سے وہ کون ہے یہاں پہ اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب آپ سے جانے کی کوشش کرے گے چونکہ آپ اگر وہاں پہ کسی پیشنٹ کو بلک کی ضرورت ہے ناظر محترم آپ بھی دیان سے سنیے ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں پھر آپ کی ہی ایک میسیج سا ہمیں آتی ہے کالز آتی ہے کہ ہمیں بلڈ کی ضرورت ہے ہم پھر پوسٹ چڑھاتے ہیں یہاں پہ کچھ ٹیکنیشنز ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں آپ کو کیسے رابطہ ان کے ساتھ کرنا ہے کیسے ہمارے جو لوگ ہیں جن کو بلڈ کی ضرورت پڑے گی کیسے آپ کے ساتھ وہ کانٹیکٹ کریں جو ہسپٹل میں سسٹم ہے ان کو پروپر منیجز سسٹم ہے اس میں دکٹر لکھے دیتا ہے جو دپارٹمنٹ کو فارورڈ ہوتی ہے وہ ریکوئرمنٹ لکھتا ہے کہ میرے کو بلڈ کتنا چیز پیشنٹ کے لیے جتنے ان کے اٹینٹس جو فٹ ہوتے ہیں بلڈ ڈونیشن کے لیے اگر مانی جی ان کو چار پوائنٹ کی بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے دو بندے ساتھ ہیں وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں تو ڈونیٹ دو کرتے ہیں اور دو فرم دا ہسپیل ارینج ہو جاتا ہے تو اس ٹائم ان کو پیشنٹ کو کوئی مانی جی کوئی ایکسیڈنٹ کیس ہے اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو ہسپیل باگا سارا بلڈ ان کو پروائیڈ کر دی تھا ابھی یاتری ایک آیا ہو ہے پانچ آٹ unit اس کو لگے بلڈ پس پروائیڈ فری فرم دو ہسپیل ہم نے کو کوئی ریپلیس میں نہیں لیا ہم نے ان کو وہیں سے سارا کچھ پانچ آٹ پوائنٹ اس کو ابھی تک لگے فیمیل اٹین پیشنٹ ہے وہ ہم نے سارا اللہ مسئلہ میں تکنالجس ہوں میں نے نیشوٹ میں ٹریننگ کی ہے سکم جو ہمارا دین ٹریننگ کی ہے اور نیشنل ریپیوٹڈ نیشنل جو یہاں ہمارے سٹیٹ ہیں ان چیوش میں ہوتی ہے ہمارے سکنز بلڈ بینک میں میں ہی ایک سٹاف ممبر ہوں شیخ میرے یہاں پہ ایک سوال رہے گا آپ اگر کوئی شخص ہے اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے کوئی آپ اگر بات کرے بلڈ کی کچھ ہے ہی نہیں تو آپ نے بھی کہا اگر اس کسی کا میچ نہیں ہوتا ہے تو ہمیں میسج کرتے ہے کہ آپ یہ پوسٹ دے کوئی بھی بلڈ گروپ چاہیے کیا آپ کسی اور بلڈ لیتے ہیں اس کے ایک دوسرا دیتے ہیں اگر ان کے پاس دونر ہے وہ دونیٹ کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو پیلیس میٹ دیتے اگر یوز کیا جاتا ہے وہ زندگی بچانے کی لیے کیا جاتا ہے ہم اس کو آٹ آف ٹرن فری بلڈ بداؤ اینی ریپلیس میٹ کو فری پروائیڈ کیا جاتا ہے ہس شکریہ شکریہ شیخ صاحب ہمیں بات کرنے کے لیے یہاں پہ بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنا بلڈ جو ہے یہاں پہ دسٹریبیوٹ کیا ہے اور اس وقت ہم پورا بھی نہیں دکھائے گے لیکن یہ ضرور دکھائے گے یہ خالی یہ خالی میلز نہیں ہے فی میلز بھی ہے یہاں پہ فی میلز بھی ہیں لیڈی ڈاکٹرز بھی ہے ہم دکھا سکتے یہاں پہ فی میلز بہت آئی تھی جنہوں نے اپنا بلڈ دیا اور یہاں پہ جو وولنٹیرز ہے جو کہ ہماری بہنے ہے السلام علیکم آپ یہاں پہ بلکل ابھی تک کتنے جو بلڈ پوائنٹ سے آپ نے کلٹ کی ہے almost 40 ہو گئے ہمارے کلٹ فی میلز میں جی جی تو کیسا آپ کو لگا کی لڈکیاں ڈرتی ہیں جو یہاں پہ آئی لڈکیاں تھی کس ایج کی تھی عورت تھی بڑی تھی کون کس ایج تھی لڈکیاں ساری مالٹپل ایج کی تھی آئی سیکسٹین سیکسٹین سے آئی سیکسٹین سے آپ نے سٹارٹ کیا کیونکہ ابھی بولا گیا تھا کہ ایٹین پلس سے ہم لیتے ہیں نہیں میں آپ بتا رہی ہوں سیکسٹین سیلڈ کیا آئی دینے کے لیے لیکن ان کو ریجیکٹ کیا گیا ایٹین پلس آن ورڈز کو لیا گیا پورٹی سے زیادہ جو آئے پارٹسپیٹ کرنے کے لیے لیکن سب نہیں لے سکتے کیونکہ ملٹپل ریزن سے لیکن جذبہ بہت زیادہ تھا اور ہر ایج سے لوگ آ رہے تھے اگر اس میں ہم بات کریں جیسے ابھی ہمارا شیعہ سنی اتحاد چل رہا ہے تو سنی لڑکیا کتنی آئی یہ آپ نے دیکھا نہیں بلکل بھی نہیں کیونکہ شیعہ سنی وہ چیک نہیں کی جو بھی آیا چاہے وہ شیعہ تھا سنی لڑکیا آئی بھی نہیں کیونکہ شیعہ سنی ہم نے بلکل بھی فیکٹ نہیں رکھا کہ کوئی شیعہ ہو سنی ہو یا کوئی بھی ہو آتا ہے کوئی خوشی سے دینے کے لیے لیکن ہم نے پوچھا بھی نہیں کیونکہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں یہاں مکس کمیونیٹی میں رہتے ہیں شیعہ سنی مکس رہتے ہیں تو کافی سائے لڑکیا ہو سکتی سنی کمیونیٹی کی ہو آئی ہو دیا ہو خون لیکن ضروری نہیں ہے جس کو بلد دے سکتے ہیں مجھ سے کتنا ٹائم لگے گا مجھے بلد دینے میں ٹوینٹی منٹ اور فیفٹین منٹ پہلے آپ کی سکریننگ ہوگی کتنے ٹائم میں ہوگی پانچ منٹ میں ہماری دکٹر یہاں پہ ہے وہ آپ کی سکریننگ کریں گی پانچ منٹ میں آپ کی سکریننگ کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد چھوٹی سی ایک میسیج وہاں دیکھے ہمارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہے یہ ایسا نہیں کہ شیعہ سنی دیکھ رہے ہے یہ ہمارے سکھ برادری بھی دیکھ رہی ہے ہر ایک جگہ سے لوگ دیکھ رہے ہیں کیا ایک چھوٹی سی میسیج رہے گی ریگارڈنگ بلد کیونکہ ہم ڈرتے ہم لڑکیا ہے ہم ایک سوئی سے ڈرتے ہے یہ ہم میں ہے تو کیا ایک میسیج دینا چاہے گے لڑکیوں کو لڑکیوں کیونکہ آنے والے ٹائم میں منقض ہونے والا ہے لڑکیوں کے لئے میسیج یہ ہے لیکن جب ہم دیکھتے کہ چھوٹا سپرک تین لوگوں کی جان بچاتا ہے وہ سب سے بہت جو ہے امپورٹن چیز ہے کیونکہ کربلا کا میسیج یہ ہے کہ جب بلاڈ ڈونیٹ ہوتا ہے اس سے ایک جو ایک ڈونر ہے وہ تین لوگ کی جان بچ آتا ہے تو آج ماشاءاللہ یہاں پہ جتنا بلاڈ دیا گیا ہے اس پہ تو کافی سارے ہنڈرڈ کی جان بچ جائے گی اور یہ بہت امپورٹن یہ ہسینیت ہے یہ ہم کہہ سکتے ہے ہم سے بات کرنے کے رہے آپ والنٹیر تھے یہاں پہ ناظرہ محترم ہم امام بارہ میں پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں اس لائیو کو شیئر کیجئے سب سے پہلے اور دوسری بات یہ کہ اس وقت ہم موجود ہیں اگر نئے ناظرین ہمارے سا جڑ گئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں اس وقت میں امام بارہ میں ہوں جو کہ بلکل باگوان پورا میں ہے اور یہاں پہ ایک امام بارہ ہے شیعہ مجلس ہے یہاں کتنے ہوگے وہ نہیں ہم بتا سکتے ہیں لیکن ابھی بھی یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں اور یہاں پہ اپنا بلڈ جو ہے دے رہے ہے اور یہی بلڈ سکمز میں جائے گا اگر کبھی اگر کوئی کیس آتا ہے ان کو بلڈ ہے دیا جاتا ہے یا اکثر آپ بھی ہمیں میسج کرتے ہے کال کرتے ہے کہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے بلڈ کی اور تب جا کے آپ جا سکتے ہیں شیخ صاحب کے ساتھ ہم نے ابھی بات کی آپ ان سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں سورہ میڈکل انسٹیوٹ میں تو آپ کی مدد کرے گے وہاں پہ آپ کو بلڈ دیا جائے گا یہی حسینیت کی میسج تھی ویڈیو کو بھی شیئر کیجئے گا دعا میں بھی یاد رکھ رکھ گا اتحاد ہمیشہ قائم رہے گا شیعہ سورہ